الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم محمد وعلا آلہ واصحاب اجمعین معزز سامین اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم سورة بکرہ کی باسٹھویں آیت کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ عَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَ وَالصَّابِعِينَ مَنْ عَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَاهِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ عَجْرُهُمْ إِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور جو لوگ بظاہر ایمان لائے ہیں اور جو یہودی ہیں یا عیسائی یا صابی بے دین ہیں ان میں سے جو بھی فی الحقیقت اللہ پر و آہرت کے دن پر ایمان لائے اور عمل بھی اچھے کرے تو ایسے ہی لوگوں کو اپنے رب کے ہاں سے عجر ملے گا اور ان پر نہ تو کوئی خوف تاری ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اہلِ کتاب کے مضعومہ عقائد یہود و نصارہ دونوں کہا کرتے تھے کہ نَحْنُ اَبْنَاؤُ اللَّهِ وَحِبَّاؤُ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور چہیتے ہیں یہود یہ بات اس لیے کہتے تھے کہ وہ پیغمبروں کی اولاد ہیں اور نصارہ اس لیے کہ وہ اللہ کے بیٹے مسیح ابن مریم کی امت ہیں جو ان کے عقیدے کے مطابق امت کے گناہوں کے کفارے میں سولی پر چڑھ گیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اس مضعومہ عقیدے پر کاری ضرب لگاتے ہوئے فرمایا کہ کوئی شخص ہوا یہودی ہو یا عیسائی ہو یا صابی اپنا دین بدلنے والا ہو جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا اور جواب دہی کے ڈر سے صالح عمل کرے گا نجات صرف اسی کی ہوگی نسبتی رشتے اور تعلقات اس دن کسی کام نہ آ سکیں گے موزد سامین ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل جتنے بھی جرائم ہو رہے ہیں اور وہ بڑے سے بڑے جرائم جو مذہب کی آر میں ہو رہے ہیں ان کی بنیادی وجوہات یہی ہیں اور یہ وجوہات وہی ہیں جو اہل کتاب کے مضعومہ عقائد ہیں وہ اس سے ملتے جلتے ہی عقائد مسلمانوں میں آگئے ہیں اور وہ بھی اس گھمنڈ میں ہیں کہ ہم کامیاب ہیں گناہ کرنے کے باوجود ہم جنت میں جائیں گے تمام کبیرہ گناہ کرنے کے باوجود اور مذہب کی آر میں وہ بھی بڑے بڑے گناہ کھا رہے ہیں اور اپنے باطل عقائد کی وجہ سے اور اپنی باطل سوچ کی وجہ سے یہ بڑے بڑے جرائم کے مرتقب ہوتے ہیں جس طرح عیسائیوں میں یہ عقیدہ ہے کہ سولی چڑھ کر وہ ان کے تمام گناہ بخشوا گئے ہیں اسی طرح یہ حاسی رکم ایسے ایسے پیروں کو دیتے ہیں یہ مسلمان لوگ کہ یہ پیر انہیں اس جہاں میں چھڑوا لیں گے اور بڑے بڑے مہنگی گاڑیاں بطور توفہ دیتے ہیں اور میں نے اپنی آنکھوں سے انتہائیب کو دیتے وہ دیکھا اور اگر کسی محفل میں یہ بیٹھے ہوں تو اس جانب کمر بھی نہیں کرتے ہیں اور اگر کسی محفل میں نظرانے دیے جا رہے ہوں یا پیسے ان پر وارے جا رہے ہوں تو پہلے ان پیسوں کو پیر صاحب سے ہاتھ پھرواتے ہیں اور پھر جس پر وارے گئے ہیں اس کی جیب میں ڈالتے ہیں اور ان کی طرف کمر کرنا بھی گستا ہی سمجھتے ہیں یہ ایسے عقائد ہی ہیں جو بنی اسرائیل میں پائی جاتے تھے جن کو ہم اہل کتاب کے مذہم عقائد کہتے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ موسیقی